سلام علیکم جی مائی نیم اس محمد افاق ایم دا بی دی ایم آف امانت ڈاٹ کام اور آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو بسکلی کسی پروڈیپ کی حوالے سے نہیں ہے یہ ویڈیو ایک بہت ہی بڑی کنسٹرکشن فرم کے حوالے سے ہے اس کا ایک اوہر ویو دینے ہیں آپ لوگوں کو اس کی ہسری بتانی ہے کہ وہ کمپنی کیسے اسٹیبلش ہوئی کب اسٹیبلش ہوئی اور وہ کن 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 کاموں میں ابھی تک کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں ایک بہت ہی نامور نام ہے جیسا کہ اور کمپنیز ہیں اس طرح مارکسنز بھی اپنا ایک مقام جو ہے اس انڈسٹری کے اندر رکھتی ہے مارکسنز بسیکلی نائنٹین پیفٹی ون میں اسٹیبلش ہوئی جی اور اس نے آل آور پاکستان بہت سے پوجیکس کمپلیٹ کی ہوئے جن کے اندر آپ کا روڈز انفرسٹرکچر ہے بلننگز ہیں اس کے حد فلائی آورز ہیں انڈر پاسز ہیں اور اس کام کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک بھی ہیں لاست سکسٹی سکسٹی فائیویئر سے یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور اپنی خدمات سالانجام دے رہے ہیں اور جو بھی چیزیں انہوں نے بھی تک کی ہیں وہ بیفور ٹائم اور آن ٹائم کی ہیں ماشاءاللہ تو یہ ایک جو تمغہ ہے ان کو سکسس کر جاتا ہے کیونکہ جو بھی کام انہوں نے کیا ہے وہ پراپرلی پلان کر کے کیا ہے اور ماشاءاللہ اسے ٹائم لی ڈیلیور کیا ہے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں مارکسنس کے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے کون کون سے پروجیکٹس سٹارٹ کیے تھے اور فنش کیوں میں ماشاءاللہ اور نیکس کون سے پروجیکٹس سے کرنے جا رہی ہیں تو جی میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو سب سے پہلا پروجیکٹ اپنا کمپلیٹ کیا تھا وہ تھا لیتوار روڈ اسلام آباد کا اس کے بعد یہ لوگ آپ کے انہوں نے بریجز جو ہیں اسلام آباد میں وہ کمپلیٹ کیا ہے پھر جو میکسنس ہیڈ آفس کی بلڈنگ ہے وہ انہوں نے کونسٹرکٹ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈرپاس جو تھا آپ کا ایچی ایٹ اور ایچ نائن اسلام آباد کا وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے ویسٹرن کیریجوے اسلام آباد وہ میکسنس کی ڈوالپمنٹ ہے جی اس کے بعد اسلام آباد ایکس پس میں جسے اسلام آباد ہائیوے بھی لوگ کہتے ہیں لیکن اسلام آباد ایکس پس میں جو ہے وہ میکسنس کی ہی ڈوالپمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں تو یونائٹیڈ بینک لیمیٹڈ اگرٹن روڈ لہور یہ بھی ان کی کونسٹرکشن ہے جی ہم لوگ چلتے ہیں آگے جو ان کا اور پروجیکٹس انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں اس میں جو نائی بی بینک لیمیٹڈ ہے گلبرگ لہور وہ بھی ان کی کونسٹرکشن ہے اس کے علاوہ جو آپ کا سوان ریور بریج ہے جی اسلام آباد وہ بھی انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے ڈپلومیٹک انکلایو اسلام آباد جو ہے وہ میکسنس کی ایک ڈوالپمنٹ ہے اس کے علاوہ جو سلک بینک لیمیٹڈ ہے جناس سپرمارکٹ اسلام آباد وہ بیلڈنگ انہوں نے کونسٹرکٹ کی ہوئے ہیں پارک انڑ رائٹ پارکنگ پلازا ہے جی وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جی ایس بینک لیمیٹڈ شادمان لاہور کی بلڈنگ جو ہے وہ مارکسنس کی ڈیویلپمنٹ ہے اور مارکسنس نے کنسٹرکشن کی سرسز فرام کی تھی سے آرفا کریم کمانڈ انکرول یہ بہت ہی زبدیس بلڈنگ ہے جو کہ لاہور میں واقع ہے وہ بھی مارکسنس کی ڈیویلپمنٹ اور مارکسنس نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے برسٹرپید کرمconست سسٹم بی اے اری ٹیز باپس وجہ بڈنگ اس کا پیکچز 2 اے مارکسنس کی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے علاوہ جو بی ایڈیز کا پیکچک پیکیچ اے ٹی ، بی اری ٹی ، ب بھی مارکسنس کی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے علاوے اسلامباد ڈھائیرے جو سگنل پی کوئیڈر کیا تھا وہ بھی مارکسنز نہیں کیا تھا کیونکہ میکسنز جو تھا سب سے بڑا کنسٹرکٹر تھا اور انفرسٹرکٹری جو کمپلیٹ کیا تھا میکسنز نے کیا تھا اسلامباد ایکسنز کوئے کا تو سگنل کاریڈور کا جو کانٹرٹ تھا وہ بھی اوایڈ کیا گیا تھا میکسنز کوئی اور اب اسلامباد ایکسنز کوئی کے اوپر اگر آپ ٹیویل کریں گے تو وہ سگنل فی کاریڈور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کافی عرصے سے تکیبن اس کو کمپلیٹ ہوئے آج سات سے آٹھ سال ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو شیخ اپرا روڈ ہے جی اس کی وائیڈننگ اور اپرویمنٹس کا کام جو تھا وہ میکسنز نے کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹلی کافی دفعہ شاید آپ لوگوں نے وزٹ بھی کیا اور دیفنس رایا گولف اینڈ کنٹری کلپ جو ہے ڈی ایچ ای فیس ایکس میں وہ میکسنز کی ہی ڈیویلپمنٹ ہے میکسنز ہی اس کا کنسٹرکٹر تھا اور بفور ٹائم کنسٹرکٹ کر کے وہاں پر اس ٹائم پہ ایونٹس ہوگا اگر آپ نے وہاں پہ وزٹ کیوں تو ہمیں دیکھا ہوگا بہت اچھی کوالٹی کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے پینٹس کے ڈی ایچ ای فیس فائف لاہور یہ بھی ایک شاپنگ مال ہے اور یہ میکسنز کی ہی ڈیویلپمنٹ ہے اس کے علاوہ جی سگنل فری کوریڈور ہے والٹن روڈ لالک جان روڈ ڈی ایچ ای لاہور یہ میکسنز کو ہی اوارڈ ہوا تھا کنسٹرکٹ اور بفور ٹائم میکسنز اس کے اوپر اپنی کنسٹرکشن کمپلیٹ کی ہے یہ میکسنز کا جو اوورویو دینا اس تھی آپ لوگوں کو ضروری تھا کیونکہ میکسنز نے ریسنٹ یہ بھی نوہ گروپ کے ساتھ اپنا کنسٹرکٹ جو سائن کی ہے جس میں نوہ اسلامباد کی ڈیویلپمنٹ اور کنسٹرکشن کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ میکسنز کو دی گئی ہے اس کے علاوہ نوہ ون جو ٹالس بیلڈنگ الہور کی پنجاب کی انشاءاللہ اس کی ڈیویلپمنٹ کی اور کنسٹرکشن کی ساری جو ہے کونٹریکٹ میکسنز کو اوارڈ کیا گیا ہے جو تیسرا پروجیکٹ ہے نوہ گروپ کا نوہ پشاور اس کی ڈیویلپمنٹ اور کنسٹرکشن ہے وہ بھی میکسنز کو اوارڈ کی گئی ہے بتانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو جو نوہ گروپ ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ ان کو جو آپ کے آپ لوگ ان کے ساتھ جو اپنی انویسمنٹس کر رہے ہیں آپ کو ایک اچھا لیونگ سینڈر اچھا نیوروڈ اور ایک آپ کو ورلڈ کلاس جو ایکسپیرینس ہے لیونگ کا وہ دے سکیں اس لیے انہوں نے جو کمپنی چوز کی وہ میکسنز کی کی میکسنز کا ایک وسیع تجربہ اس فیلڈ کے اندر موجود ہے اور ہم آتے جاتے مختلف جنگوں کے اوارڈ دیکھتے بھی رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میکسنز جو ہے بسیکلی یہ ہائی ریس بلڈنگز بنا چکے تو نوہ گروپ نے جو نوہ ون کا پروجیکٹ تھا رہوڈ کا وہ اس لیے نے اوارڈ کیا کہ ان کا ایکسپیرینس اس میں کافی واسٹ ہے اور انشاءاللہ وہ اس تجربے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور بیفور ٹائم نوہ ون کو بھی ڈیلیور کریں گے تاکہ وہاں پر بزنس ایکٹیفیٹیز جو ہیں بھولٹین رپورٹ کی جو بڈنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو سب سے بڑا پلوٹ بک کیا تھا جس کی بڈ جیتی تھی نوہ گروپ نے ایٹین کنالز تھا اور ابھی سار ٹویلڈ کنال جو ڈاؤن ٹو ہے وہ بھی نوہ گروپ خرید چکا ہے تو یہ ٹھرٹین کنالز کا ایریا ہے جو کہ اس تجربے میکسنز اس کو کنسٹرک کرے گا ٹولیس بیلڈنگ آف پنجاب بنائیں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اور این او سی مل گیا اس کی ہائٹ کو اوپر لے کے جانے کا تو شاید یہ ٹولیس بیلڈنگ آف پاکستان بھی بن جائے فیچر میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ نوہ جو اسلامباد کا پروجیکٹر نوہ پشاور ہیں آپ جب یہاں پر اپنی لیونگ اختیار کریں گے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی کس لیول کی تھی اور میکسنز جو ہے وہ فاسٹلی اور سپیڈی کام کرتا ہے اور میکسنز اس سن پر اناؤنس کر چکا کہ 3000 کنالز کے لیے بائی اکتوبر 2022 وہ لوگ اس نوہ اسلامباد کا ڈیلیبر کر دیں گے ان پلوٹ سی صورت میں انشاءاللہ آپ کو آپ کو پوزیشنز ہینڈ ایڈ افر کریں گے تو یہ بہت بڑی ایک نیوز بھی ہے انشاءاللہ اور میکسنز جو میکسنز کمیٹڈ ایکسیلنس کی طرف اور انشاءاللہ تالہ ٹائملی پروڈیکٹس کو ڈیلیبر کرتا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نوہ گروپ کی پروڈیکٹس کو بھی ٹائملی ڈیلیبر کر کے میکسنز ایک نیکی طریقہ کم کرے گا نیچے دیئے کے نمبرز پر مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں رگارڈنگ نوہ کی جو پروڈیکٹس ہیں نوہ ون نوہ اسلامباد نوہ پشاور آپ کی کوئی کیوریز ہیں اور ہماری جو ویب سائٹ ہے امانت ڈاٹ کوم اس کے اوپر آپ کے سائٹ ڈیٹیلز مل سکتی ہیں رگارڈنگ نوہ سیٹی اس کے علاوہ نیچے ویٹس اپ نمبرز ہیں سائٹ کے اوپر آپ جا کے آپ چیٹ کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے وہ امانت ڈاٹ کوم کے نام سے آپ وہاں پر ہم صرف رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بکوز آپ کا پیار ہی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے نئی ویڈیوز بنانے کا اور آپ تک آثنٹک انفرمیشن پہ جانے کا تینکیو بھائی مچ